جو پہلے نو بچے تھے وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ نکال لیے ہیں وہ تمام بچے محفوظ ہیں لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے اب ایک بچہ جس کا نام نادر بتایا جاتا ہے نادر حسین اور اس کی عمر تقریباً گیارہ سال ہے وہ جو ہے وہ ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے تمام لائی مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچوں کو ڈھنڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو افسوسناک بات اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بچہ جو رکشہ نہر میں گرا ہے اس کو چلانے والا بچہ جو ہے وہ بارہ سال کا تھا اس کا نام تھا عمر بارہ سال کا جو بچہ تھا وہ گھر سے رکشہ لے کے باقی تمام بچوں کو سوار کر کے سڑک پر آیا ہے اور جو یہاں پر حادثہ پیش آ گیا اور وہ نہر میں جا گرا ہے تو ابھی جو ٹیمیں ہیں گوتا کو ٹیمیں ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو بچہ اب نہر میں ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جو ریسکیو کی گوتا کو ٹیمیں ہیں وہ بھی موقع پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو میں والدین سے ایک بات ضرور کہوں گا ٹریفٹ پولیس بھی اس پر متحرک ہے لیکن شاید وہ ہر گھر تک نہیں پہنچ سکتی تو میں والدین سے بھی کہوں گا کہ یہ جو حادثہ ہے اس میں سب سے بڑی ایک چیز میں بتاتا جلوں کہ حادثہ میں بچے جو بچ گئے ہیں وہ اس وجہ سے بچ گئے ہیں کہ حادثہ بلکل پل کے قریب پیش آیا جہاں پر کافی لوگ موجود تھے جیسے ہی حادثہ پیش آیا رکشہ نہر میں گرا تو لوگوں نے فوراں جو ہے وہ چھرانگیں لگائیں اور بچوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا اگر یہ حادثہ کہیں اور پیش آتا یا باہر کہیں پیش آتا تو شاید یہ سانحہ بڑا ہو جاتا اور زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا زیادہ قیمتی جانے ضائع ہو جاتی لیکن چونکہ یہ پل کے قریب تھا لوگ وہاں پر موجود تھے تو اس لیے لوگوں نے فوری طور پر ریاکشن دیا اور بچے جو ہے وہ کافی تعداد میں جو نو بچے تھے وہ بچ گئے ہیں ایک بچہ جو ہے وہ ابھی تک نہر میں ہے تو میں والدین سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں خاص طور پر موٹر سائیکل اور رکشہ گاڑی بچوں کو بالکل نہ دیں اگر بچوں پر نظر نہیں رکھیں گے تو ایسے حادثات پیش آتے رہیں گے